الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التبابین ویحب المتطفیرین سبحان ربک رب العزت اما یسیکون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد معدہ آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدہ آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدہ آل سیدنا محمد مبارک وسلم شریعت کی نظر میں نجاست کو ترقی ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں نجاست کے ایک حقیقی جیسے پیشاب پاخانہ ہوا یہ حقیقی نجاست کہلاتی ہے چنانچہ کپڑوں پر جسم پر اگر یہ لگی ہو تو انسان اتنے بھی خلوط سے نماز پڑھے اس کی نماز ادا نہیں ہوئی نماز سے پہلے اس نجاست سے پاک ہونا لازم ایک نجاست ہوتی ہے نجاست حکمی کہ حکم خدا کی وجہ سے اس چیز کو ہم نجس کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی پر غسل فرض ہو گیا اس کو غسل کے فرائض کا نہیں پتا ویسے ہی نہا لیتا ہے تو اگرچہ اس کا جسم صاف ہو گیا لیکن اس کا جسم شریعت کی نظر میں پاک نہیں ہوا پاک ہونے کے لیے وہ عامال کرنے پڑیں گے جن کو شریعت میں کرنے کا حکم دیتا ہے ایسا آدمی جو دیکھنے میں بالکل صاف ہے اتر بھی لگا لے نہ یہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے نہ قرآن پاک کو وہ پکڑ سکتا ہے نہ نماز ادا کر سکتا ہے اب ظاہر میں نجاست نظر نہیں آ رہی اسے دھولی تھی مگر حکم شریعت کی نظر میں ابھی بھی یہ ناپاک ہے اسی طرح ایک آدمی مشرق ہے وہ مشرق آدمی ستر مرتبہ بھی غسل کر کے آئے تو بھی ناپاک اس لیے کہ شریعت نے کہہ دیا انہو المشرقون نجس مشرق نجس ہوئے ہیں تو یہ نجاست حکمی کہلاتی ہے اللہ کا محبوب بننے کے لیے دونوں طرح کی نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے اب تن کی نجاست کو دھولینا اس کا نام طہارت ہے اور من کی نجاست کو دھولینا اس کا نام طوبہ ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن وزید میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِي بے شک اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے یعنی من کو پاک کرنے والوں سے وَيُحِبُّ الْمُتَطَوْحِرِينَ اور جو اپنے تن کو بھی صاف پاک رکھتے ہیں ان سے بھی محبت مرکتے ہیں چنانچہ ایک بدلو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کوئی ستائیس سوال پوچھے اور نبی علیہ السلام نے اس کے بہت مختصر اور جامع جواب اطاف کرنایا ان میں سے ایک سوال اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اتقل محارم تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تکن عابود الناس انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ تو جو شخص گناہوں سے بچتا ہے بھلے وہ لنبی چوڑی تصویحات نہ پڑتا ہو نوافل نہ پڑتا ہو دیکھنے میں عام نفلی عبادات نہ کرتا ہو لیکن گناہوں سے بچ جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نظر میں وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے کیونکہ اس کا وجود اللہ کی نفرمانی نہیں کرتا ہے اس لیے ایک عام آدمی میں اور اللہ کے ولی میں یہی فرق ہوتا ہے عام آدمی نمازیں پڑھ لیتا ہے تلاوت بھی کر لیتا ہے نیک مجالز میں بھی بیٹھتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں گے ارتقاب بھی کرتا رہتا ہے آنکھ نے غلط دیکھ لیا دوبان سے جھوٹ بول دیا کسی کے دل کو دکھا دیا اور اس قسم کے گناہ والے کام کر لیا چنانچہ جتنا نیکی کا نور اس کے دل میں آتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے وہ نور گھٹا چلا جاتا ہے جبکہ اللہ کے اولیاء جو کہلاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت جتنی بھی کرتے ہیں اس عبادت کے نور کو وہ سایہ نہیں ہونے دیتے وہ گناہوں سے بچتے ہیں تاکہ ان کے دل پر گناہوں کی ظلمت نہ آئے یہ گناہ انسان کے دل پر ظلم کی طرح اکتہ جمال لیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اچھاتھ فرماتے ہیں کیوں نہیں ان کی بدعامالیوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگا تو یہ گناہ دلوں کا زنگ ہیں اور نیکی اور عبادت سے وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے لہذا ایک ہے اس بات پر محنت کرنا کہ عبادت زیادہ کرو فرائض و واجبات تو اپنی جگہ ہیں وہ تو انسان کو ہر حال میں کرنے ہی ہیں رہ گئی نفلی عبادتیں تو لمدی چوڑی نفلی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہو جاتی ضرورت کس بات پر محنت کرنے کی ہے کہ ہمارے اس وجود سے اللہ رب العدت کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو اس پر ہم محنت کریں بعد دوست مہانہ بنا لیتے ہیں مصروفیں وقت نہیں ملتا بھئی تصویحات کا وقت نہیں ملتا زیادہ تلاوت کا وقت نہیں ملتا مراکموں کا وقت نہیں ملتا مگر گناہوں سے بچنا اس کا وقت تو ہے نا یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان اللہ کی نفرمانی کرے اس پر محنت کرے چنانچہ جو شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کا ولی بن جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاؤہو اللہ المتقون کہ بے شک جو متقی ہوتے ہیں اور متقی کون ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے بلکہ مشتبے امور سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے بھی بچتا ہے اور گناہ کے مواقع سے بھی بچتا ہے جو اپنے آپ کو اس طرح گناہوں سے بچائے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا ولی ہوا گیا ہے ہم میں سے اب ہر آدمی کے دل کی تمنہ ضرور ہے کہ جی ہم اللہ کے دوست بن جائے اللہ کے دوستی کے دو درجے ہیں پہلا درجہ ہم سب کو حاصل ہے الحمدللہ وہ کون سا ہم نے کلمہ پڑھا اللہ کو اپنا خدا مانا رب مانا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تقدیر کو مانا قیامت کے دن کی جزا سدا کو مانا کتابوں کو مانا فرشتوں کو یہ ولایت کا پہلا قدر چنانچہ اس کلمہ کے پڑھنے پر اللہ فرماتے ہیں اللہ دوست ہے ایمان والوں کا تو ہم دوستوں کے زمرے میں تھے آگے لیکن اب دوستی کے زمرے میں آنے کے بعد ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے وہ ولایت خاصہ یہ ہے کہ اب ہمارے وجود سے اللہ ورزت کی نفر مانی جب ہم اللہ کے بن گئے کلمہ پڑھ لیا اب نہ فرمانی کیسی چنانچہ انسان کو گناہ سب سے جانا نقصان دیتے ہیں ہمارے اقابل کہا کرتے تھے کہ میں اگر درتا ہوں تو یا خدا سے ڈرتا ہوں یا پھر اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں مجھے اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے کہیں میرا پروزدگار ناراضہ ہوتا ہے اس لیے یہ جو دورنگی کی زندگی ہے اس کو چھوڑ کر یکرنگی کی زندگی میں آنے کی ضرورت ہے دورنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ذکر اذکار بھی کرتے ہیں وضع کتابی وہی ہوتی ہے جو شریعت نے بتایا لیکن چھوڑے گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں سبح برکہ توبہ بر لب دل پرد لطف گناہ ماسیت را خندمی آیت بر استغفار بار ہاتھ میں تصویر اندر سے نیا کسویر ہاتھ میں تصویر اور اندر سے نیا کسویر اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا تو ایسی تصویحات وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو ہم چاہتے ہیں کب فائدہ پہنچائیں گی جب ہم گناہوں کی نیل اپنے دل سے ہٹائیں ایک بار ذہن میں رکھئے کہ جہاں انسان کو نقصان کا یقین ہوتا ہے نا وہ ضرور اس سے بچتا ہے مثال کے طور پر ایک پلیٹ کے اندر ایک سو مٹھائی کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب کہ یہ نقصان موت ہے اچھا آپ کو اگر کوئی کہے کہ جناب آپ کو ہم پانچ لاکھ رپیہ دیں گے ذرا یہ ایک بجلی کی ننگی تار ہے الیون کےوی کی ہاتھ لگا دیجئے آپ کبھی تیار نہیں ہوگئے کہیں گے میہ الیون کےوی کی تار کو ہاتھ لگانا تو ایک جھٹکہ پڑے گا موت آ جائے گی میں تو نہیں مٹنا چاہتا تو جہاں نقصان کا یقین کبھی ہاتھ نہیں لگانے کو تیار ساپ ہے ہم جانتے ہیں کہ جس کو دس لیتا ہے اسے موت آ جائے بھلے دیکھنے میں وہ کتنا خوبصورت ہو کتنا اچھا پرنٹ ہوتا ہے اس کا کبھی ساپ کو دیکھو حیرت ہوتی ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے کوئی ہاتھ لگاتا ہے اس کے نام سے ڈرتے ہیں کئی پھر دور دیکھیں تو بھاگتے ہیں وہاں سے کیوں نقصان ہونے کا اندیشہ تو معلوم ہوا کہ جہاں نقصان کا یقین ہوتا ہے انسان اس سے ضرور بچتا ہے مومن کے دل میں اس بات کا یقین آ جائے کہ گناہوں کے کرنے سے میرا نقصان ہوگا کناہوں کے کرنے سے اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہوتا ہے امام غزالی رحمت اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے سونے کی سائی سے لکھنے کے قاضل فرماتے ہیں کہ بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جس کو معلومات زیادہ ہوں جس کو باتیں کرنی بہت آتی ہوں سوالوں کے جواب دینا جانتا ہو نہیں فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو گناہوں کے نقصانات زیادہ واضح ہو جاتے ہیں جتنے گناہوں کے نقصانات اس پر کھل گئے اللہ کے ہاں وہ اتنا بڑا عالم بن لیا اور صاف ذہر ہے کہ جو گناہوں کے نقصانات سے واقف ہوگا وہ تو قریب بھی نہیں جائے گا اس لئے اگر علم بڑھے تو انسان کے دل میں پھر خشیت بھی بڑھتی ہے وہ علم ناپے ہوا کرتا ہے اور اگر خشیت نہ بڑھے فقط معلومات ہوں تو وہ انسان کے لئے وبال ہوتا ہے چنانچہ ایک نوجوان کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہنے لگا حضرت آپ کہتے ہیں نگاہیں بچاؤ پرہیز کرو پچیس سال میری عمر ہے میرے اندر جوانی کا ایسا نشہ ہے مجھ سے نہیں آنکھیں کنٹرول ہوتی مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ کیسے کہتے ہیں بچاؤ اپنی نگاہوں کو میں عاجز آ گیا تو آپ بتائیں کہ کیسے انسان نگاہ بچا سکتا ہے انہوں نے فرمایا بھئی بات تو سمجھاؤں گا ایک کام کرنا پڑے گا جی حضرت فرمایا کام یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ دوں گا وہ بازار کے دوسرے کنارے پر بزرگ رہتے ہیں ان کو پہنچا کے آنا اس نے کہا یہ تو بگ ڈیل نہیں ہے میں تیار فرمانے لگے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر دودھ گر گیا تو بندہ ساتھ بھیجوں گا جہاں گرے گا وہیں دو تھپڑ لگائے گا احتیاط سے پہنچانے انہوں نے کہا جی ٹھیک اب انہوں نے پیالے کو لب لب بھر دیا اور ساتھ ایک ما شاء اللہ نوجوان کو کر دیا کہ بھئی جہاں دودھ چھلک جائے وہیں تھپڑ لگا دینا بھرے بازار اب یہ ساتھ چلے بڑے احتیاط کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھا رہے تھے بچ بچا رہے تھے اللہ اللہ کر کے بالآخر یہ ان بدلگوں تک پہنچے ان کو دودھ پہنچا دیا اب بڑے خوش خوش واپس آئے حضرت جو کام آپ نے دن میں لگایا وہ کام تو میں نے کر دیا لہذا اب آپ مجھے بات سمجھائیے ان کا بھئی یہ بتاؤ کہ آج جب تم دودھ لے کے بازار میں سے جا رہے تھے تو تم نے کتنی شکلیں دیکھی کہنے لگا حضرت ادھر تو دھیانی نہیں تھا یہی خوف سوار تھا کہ اگر دودھ چھلک گیا تو رسوائی ہوگی انہوں نے کہا یہی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ والوں کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ایمان کا پیالہ چھلک گیا تو قیامت کے بھرے بازار میں ہماری رسوائی ہوگا اس لیے ان کا دھیانی گناہ کی طرف نہیں جا اس لیے اللہ رب العزت کا خوف ہوگی یہ بھی بڑی نعمت ہے عجیب بات ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگتے ہیں مگر اللہ کا خوف کم مانگتے ہوں گے حالانکہ یہ خوف بھی بہت بڑی دیمت بلکہ حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی اللہم اینی اسعالک من خشیتی کا ما تحونو بہی بینی وبین ما عصیتی اے اللہ میں آپ سے آپ کی ایسی خشیت مانگتا ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ہائل ہو جائے گا وہ مجھے گناہ کرنے ہی نہ دے اس لیے جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ غَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو قیامت کے لئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہا اللہ اس کے لئے دو جنتیں عطا فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ غَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَا دیکھا تو یہ خوف بھی اللہ اور برجزت کی بڑی نعمت ہے اس لیے اللہ والوں کے دل میں قیامت کے دن کی رسوائی کو خوف ہوتا ہے لہذا وہ گناہوں سے پچھتے یہ جو وقتی لذتی ہیں وہ ان کے پیچھے نہیں لگتے انجام کو دیکھتے چنانچہ ایک بزرگ تھے سلمان بن یسار رحمت اللہ حج پر چلے راستے میں ایک جگہ کھانے پینے کا سوان ختم ہو گیا تین ساتھی تھے انہوں نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا جنگل میں دو نے کہا کہ ہم قریبی آبادی میں جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے چیزیں لے آتے ہیں ان کو کہا کہ آپ یہی رہو چنانچہ یہ یہاں رہ کر بیٹھے اور اپنا اللہ اللہ کرنے لگے اب کیا ہوا کہ کچھ دیکھے بعد ایک عورت آئی اس کی جب نظر ان پر پڑی تو اس کی نیت کے اندر فطور آیا چنانچہ اس نے آ کے ان کو اشارہ کیا یہ سمجھے کوئی مانگنے والی ہے چنانچہ انہوں نے روٹی کا کوئی چکڑا اٹھا کے اس کو دے جب دینے لگے تو پھر اس نے بات کھولی کہ مجھے اس وقت آپ سے روٹی نہیں چاہیے مجھے کچھ اور چاہیے جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو فوراں سوچا اچھا شیطان کو اتنی امید لگ گئی کہ وہ مجھے اللہ سے دور کرنے کے لیے اپنے نمائندے کو بھیج رہا ہے چنانچہ انہوں نے رونا شروع کرتے ہیں اب جب ان کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے دیکھے تو عورت کے اوپر بھی حیاء غالب آئی اور وہ شرم سار ہو کر چلی گئی رات کو جب یہ سوئے تو ان کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تیارت نصیب یہ بہت خوشی خوشی حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کرنے لگے کہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے عظیم کہ ذلیخہ نے گناہ کے لیے پیش کیا اور آپ نے کہا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کے نبی میرے ساتھ اللہ کی خودوں سی مدد تھی واقعی وہ بھی ایک بڑا کام تھا مگر لطف اور مزہ تو یہ کہ تم ایک ولی ہو تمہارے دل میں اللہ نے ولایت کا ایسا نور ڈالا کہ تم نے وہ کام کیا جو امبیاء کیا کرتے تھے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اللہ حرور عزت کو بہت پسندید آلیتا اسی لیے عبداللہ احمد مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اس کو کسی کی باندھی کے ساتھ تعلق بن گیا اب وہ اس کوشش میں تھا کہ میں گناہ کا موقع پاؤں تو اس کے ساتھ گناہ کرو ایک دن اسے موقع ملا تو اس نے مددہ بیان کیا اس لڑکی کو کہا کہ بھئی مجھے تیرے ساتھ بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں تو یہ عمل کرنا وہ سمیدار بچی تھی اس نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو جتنا تم مجھے پسند کرتے ہونا اس سے زیادہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں مگر میں اللہ کے خوف سے ڈرتی میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا اس نے اتنے خلوص سے یہ بات کہی کہ نوجوان کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اس نے سوچا کہ اچھا اگر یہ اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں کیوں نہ ڈروں کیونکہ اس نے زندگی بدلنے کے نیت کر لیا سوچا کیا کروں دل میں خیال آیا کہ فلان آبادی میں بہت سارے علماء ہیں ان کے پاس جاتا ہوں علم حاصل کروں گا اور نیک بن جاؤں چنانچہ یہ صبح ہوئی تو ادھر کو چل پڑا کتنے میں ایک بڑے ویہ سے ملاقات ہوئی تعرف ہوا بھئی کہاں جانے اس نے کہا جی ادھر جانا ہے اور اس نے بھی بتایا تو بستیاں دونوں ذرا قریب قریب پڑتی تھی بڑے نیا نے کہا کہ چلو وہی مل کے ہی کٹھا سفر کر لیتی ہیں یہ بہت اچھا چنانچہ جب سفر کرنے لگے تو ایک خاص بات انہوں نے یہ دیکھی کہ سخت گرمی کا موسم تھا دو پہر میں چل چلا کی دھوپ ہوتی تھی مگر ان کے سر کے اوپر ایک بادل نے سایا کیا ہوا نوجوان سمجھتا کہ یہ کوئی نیک اللہ کے ولی بزرگ ہیں ان کی برکت سے مجھے یہ نعمت نصیب اور وہ بڑے نیا بھی یہی سوچتے کہ مجھ پر اللہ کا کوئی خاص فضل اور کرم ہوا چنانچہ دو تین دن کا سفر کرنے کے بعد جب جدائی کا وقت آیا راستے الگ ہوئے تو سایا نوجوان کے سر پر تو بڑے نیا حیرام لوٹ کے واپس آئے اے نوجوان لگتے ہیں تو تو کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے بہت اللہ کا فسندیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس چلچتی دھوپ سے بچانے کے لیے تیرے سر پر بادل کا سایا کر دیا بتا تُو نے کون سے عمل کیے تو نوجوان رویا کہنے لگا بڑا گناہ گا بڑا خطا کھا کوئی عمل ایسا نہیں جو دکھانے کے قابل ہو بتانے کے قابل ہو صرف اتنی سی بات ہے کہ میں نے گناہ سے سچی توبہ کر لی اور نیت لے کے چلا کہ میں زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں مگر میں حیران ہوں اپنے مالک کی رحمت پر ابھی تو میں نے نیکیاں کی ہی نہیں فقط نیت کرنے پر اللہ نے میرے سر پر اپنے بادل کا سایا نا فرق تو جو پرودگار اتنا کریم ہو کہ بندہ دل میں نیت اور ارادہ کر لے تو وہ اپنی مدد اس کے ساتھ شامل فرماتے ہیں اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ چند کاموں میں اللہ رب العزت کی خصوصی مدد ہوتی ہے ان میں سے ایک کام جب کوئی بندہ سکی دل کے ساتھ گناہ سے توبہ کر لے اور اس گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کی خصوصی مدد بندے کے شامل حال ہو جائے لہذا دو نعمتیں بہت بڑی ہیں ایک اللہ کا در ایک اللہ کا در اور دوسرا اللہ کا در جس کو اللہ کا در مل گیا مانگتا بھی اسی پہ ہے چھپتا بھی اسی پہ ہے دکھرے بھی اسی کو سناتا ہے اپنے غم بھی اسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے اسی کے لیے اداس ہوتا ہے کچھ مسئلہ ہوا تو مسجد کی طرف بھاگا پہی معاملہ ہوا تو مسلح بچھایا اس کو کہتے ہیں اللہ کا در یہ بڑی نعمت ہے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتے ہیں نا کہ جس سے خاص تعلق ہو ذرا کوئی بات ہو تو فون ملاتے ہیں فوراں اس کو اس کو اللہ سے تعلق ذرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو مسلح پہ بیٹھ کی اپنی کال ڈاریک ملا لیتا ہے تو دو نعمتیں بڑی ایک نعمت اللہ رب العزت کا در اور دوسری نعمت اللہ رب العزت کا در کہ بندے کو اللہ کا در نصیب ہو جائے سچی بات یہ ہے کہ آج ہم خوف کا وہ مقام نہیں رکھتے دل میں وہ کیفیت خوف کی نہیں رکھتے جو میں رکھنی چاہیے حتیٰ کہ اگر ایک نو دس سال کا بچہ دیکھ رہا ہو ہم گناہ سے باز آتے ہیں گناہ کے ارتکاب نہیں کرتے اور اگر وہ بچہ آنکھوں سے دور ہو جائے اور ہم سمجھے کہ اکیلے ہیں تو گناہ کے ارتکاب کر لیتی ہیں اس کا مطلب کہ نو سال کے بچے کی جتنی رعایت کی ہم نے اپنے پروردگار کی اتنی بھی نہ رعایت ایک بدر قدر ہے عطا ابن عبی رباہ رحمت اللہ قوار تابعین میں سے تھے امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ کے السات زمین ان کا نام آتا ہے ان کی کتاب ہے اکمال الشیم بہت ہی عجیب عارفانہ باتیں لکھی ہیں تو ایک بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل پر اللہ حرب الرزت نے یہ بات القا فرمائی میرے دل میں یہ بات ڈالی مجھے الہام فرمایا کیا کہتا میرے بندوں سے کہہ دو جب یہ گناہ کرنے لگتے ہیں جب یہ گناہ کرنے لگتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جس سے مخلوق دیکھتی ہے اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں کیا اپنی طرف دیکھنے والوں نے سب سے کم درجے کا یہ مجھے سمجھتے ہیں درست ہوتے ہیں کہ ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جس سے مخلوق دیکھتی ہے اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا یہ مجھے سمجھتے ہیں اللہ اکبر قبیل تو اللہ کا در بھی اللہ سے ہم مانگیں اور اللہ کا در بھی اللہ رب العزت سے مانگیں چنانچہ ایک اور بات انہوں نے بڑی عجیب لکھی اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا عطا جب میرے بندے کو رزق کی ذرا سی پریشانی ہوتی ہے جب میرے بندے کو رزق کی ذرا سی پریشانی ہوتی ہے یہ فوراً اپنے دوستوں کی محبل میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتا ہے جبکہ ان کا نام عامال دناہوں سے بھرا میرے پاس آتا ہے میں فرشتوں کی محبل میں کبھی ان کے شکوے تو نہیں کیا کرتا اللہ حرمال عزت کتنے قریب ہیں کتنے مہربار ہیں چنانچہ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں آج ہم جب گھر سے نکلتے لگتے ہیں چہہ دھو کے ساپسٹری والے کپڑے پہن کے اپنے اس چہرے کو سجا لیتے ہیں جس چہرے کو مخلوق دیکھتی ہے کاش توبہ کر کے ہم اپنے دل کو ساف کرتے اس چہرے کو ساف کرتے جس چہرے کو پروردگار دیکھتے ہیں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورتوں کو وَلَا إِلَىٰ أَمُوَالِكُمْ نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو وَلَاكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَآَمَالِكُمْ تو دیکھتی ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے آمال یہ دل اللہ رب العزت کی گزرگاہ ہے نظرگاہ ہے تجلیگاہ ہے اس لیے فرمایا نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں میں مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں آج تو گندی جگہ ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہم نے دیکھا کتہ ایک جانور ہے جہاں بیٹھنے لگتا ہے کئی مرتبہ اپنی دم سے جگہ کو صاف کر کے پھر وہاں بیٹھتا ہے تو اگر جانور بھی گندی جگہ پر بیٹھنا پسند نہ کریں انسان بھی پسند نہ کریں اللہ حرب العزت تو مالک الملک ہیں وہ ایسے گندے دل میں اپنی تجلی ڈالنا کیسے پتند پڑتا ہے اچھا آپ کے پاس کوئی بندہ آئے کہ جناب مجھے دودھ چاہیے لیکن برطن پر نجاست لگی ہوئی ہو پیٹا کیوں نہ ہو بیوی کیوں نہ ہو بھائی کیوں نہ ہو ماں کیوں نہ ہو آپ کہیں گے نہیں کہ برطن ذرا صاف کر گیا نجاست لگے برطن میں آپ دودھ ڈالنا کبھی پسند نہیں کریں گے اللہ حرب العزت نجاست بھرے دلوں میں اپنے دور کو ڈالنا کبھی بھی پسند نہیں کرتے اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دل منور ہو دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے پاک کرنے کی ضرورت ہے پاک کریں گے اللہ حرب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوں گے اچھا ایک بات سمجھنے والی ہے کہ میل کچیل ہمیشہ دو چیزوں کے جڑنے میں رکاوٹ ہوتی ہے میل کچیل ہمیشہ دو چیزوں کے جوڑ بننے میں رکاوٹ ہوتی ہے ہم لوگ ایک مطبع ایک مدرسے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں ایک گسل خانہ بنا ہوا تھا جس کی دیواریں بہت اونچی نہیں تھیں اونچی تھی لیکن اگر کوئی بندہ تھوڑا اونچا ہوتا تو وہ اندر والے کے چہرے کو دیکھ سکتا تھا یا پانی پھینکتا تو اندر پہنچ جاتا تھا تو طلبہ اس چیز سے تنگ تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی اس کی دیواروں کو اونچا کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے کہیں سے بوری سیمنٹ کی مانگی کیٹے لے کے آگے اور چھٹی کے ایک دن انہوں نے دیوار کو بھیلا کیا اور اس کے اوپر سیمنٹ رکھ کے نئی دیوار اوپر بنانی شروع کر دی کوئی تین فٹ اونچا کر دیا جب دیوار اونچی ہو گئی تو سب تو لبا بہت خوش کہ یہ اب بہت اچھا پردہ ہوگا کوئی تین چار دنوں کے بعد ایک طالب علم نے ایسی ہاتھ لگایا کہ یہ دیوار کتنی مضبوط تو جیسے ہی اس نے ہلایا کتنی نئی ایٹیں تھی وہ ساری کی ساری ایک طرف جا کر گر ایک بلوک جیسے گر جاتے ہیں وہ پورا کا پورا گر بڑے پریشان چنانچہ ان میں سے ایک طالب علم مجھے آ کر کہنے لگا کہ جی آپ کا انجینرنٹ سے بھی کوئی نہ کوئی واسطہ ہے آپ ہمیں بتائیں کہ کیا غلطی ہوئی ہم نے تو سیمنٹ بھی اچھا ڈالا پانی بھی خوب جو ہے نا بعد میں ڈالا جوڑ کیوں نہیں بیٹھا بھئی جا کر دیکھیں گے تو بتائیں گے چنانچہ وہاں جا کر میں نے دیکھا تو یہ بات کھلی کہ پہلے جو دیوار بنی ہوئی تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی چنانچہ جو اوپر کی ایٹیں تھی ان کے اوپر بھی مٹی تھی تو لبا کو چونکہ اس فن کا پتہ نہیں تھا انہوں نے اس کو گھیلا کیا اس کے اوپر سیمنٹ رکھا دیوار بنا دی اب درمیان میں تو مٹی آگئی میل آگئی میں نے انہیں کہا کہ بھئی اس مٹی کو اتارو اور لوہے کے ایک برش منگوایا اور دو طالبوں سے کہا کہ بھئی اس کو رگڑ کے چمکا دو اچھی طرح چنانچہ جب انہوں نے رگڑ کے اس کو چمکا دیا اینٹ کلکل ساکھ نظر آنے لگے ہم نے انہیں اینٹوں کو اٹھا کے سیمنٹ لگا کے اس کے اوپر رکھ دیا چند دن کے بعد اتنا پکا جوڑ کے وہ دیوار ہلنے کا نام نہیں لیتی تھی تو ایک طالب نے پوچھا کہ جی مسئلہ کیا تھا پھر میں نے اسے سمجھایا کہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ حضرات جوڑ بٹھانا چاہتے تھے اور یہ مٹی میل اس جوڑ کے لیے رکاوٹ تھی صرف صفائی کر دی گئی اس کو چمکا دیا گیا جوڑ بیٹھ گیا تو یہیں ایک بات اور ذہن میں آئی اس طالب ان سے اسی وقت میں نے یہ بات کہی کہ دیکھو اب یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے تو یہ گناہوں کی میل اور نجاست اس راستے میں جو گاوٹ ہے جب تک میل رہے گی یہ جوڑ نہیں بیٹھے گا ہم توبہ کے ذریعے لا الہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے اس دل کو رگڑیں چمکائیں جیسے ہی تو پاک کر لیں گے اس نجاست سے اللہ رب رزت کے ساتھ بندے کا خوب اچھی طرح جوڑ مل جائے چنانچہ ہم بہت چھوٹے تھے پرائمری سکول میں پڑھتے تھے یہی کوئی چھ سات سال کی عمر ہوگی تو محلے میں کبھی کبھی ایک بندہ آتا تھا جو کہتا تھا برطن کلی کرالو جب ہم اس کی آواز سنتے تھے نا تو خوش ہوتے تھے کیونکہ ایک مصروفیت مل جاتی تھی نا تو کھیل چھوڑ کے آ جاتے تھے اس کے پاس بلکہ امی کو کہتے تھے امی برطن کلی کروائے اگر وہ کہتی بھی کہ نہیں کروانے تو دروتے تھے کہ کروائے کیونکہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کلی ہونا چنانچہ چند برطن جو بھیج دیتی ہیں عورتیں ہم دیکھتے کہ وہ آگ کی بھٹی جلا کر اس میں پہلے ان کو گرم کرتا پھر گرم کرنے کے بعد کوئی چیز سے اس کو اچھی طرح ساپ کرتا ساپ کرنے کے بعد کلی نکالتا اور حلقہ سا اس کے اوپر وہ کلی کو لگاتا تو پورے برطن پر اس کو پھیلا دیتا چمک جاتا وہ برطن ایک دفعہ اسے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ ہم اس کو گرم کر کے اس کے اوپر میل لگی ہوتی ہے تیل کھی لگا ہوتا ہے یہ چیزیں کلی ہونے میں رکاوٹ ہیں ہم اس کو ساپ کرتے ہیں پہلے جتنی سفائی اچھی ہوگی اتنا برطن کی کلی اچھی ہوگی یہ بچپن کی بات اب جب بڑے ہوئے تو بات سمجھ میں آئی یہ واقعی جو بندہ اپنے دل کی سفائی اچھی کرے گا اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک نظر اس کے دل پر کلی کو چڑھا دے گا دل منور ہو جائے گا دل کو چمکا دیں گے چنانچہ حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے حضرت حکیم علمت رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب جواب کیا فرمایا کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے یہ تصوف کا مقصود ہے انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے یہ تصوف کا مقصود ہے چنانچہ جتنے گناہوں کو ہم نے چھوڑ دیا یوں سمجھیں کہ تصوف کی اتنی مندلیں ہم نے تیہ کر دی اور جتنے گناہ چھوڑنے باقی ہیں اتنے مقامات آگے پڑھنے کی ضرورت راستے کے راہی ایک مشاہدہ ہے مدارس پر پڑھنے والے طلبہ خانقاؤں میں آنے والے ذاکرین دعوت و تبلیغ میں چلنے والے حضرات ان کی زندگی بڑے بڑے گناہوں سے بچوئی ہوتی فلمیں یہ نہیں دیکھتے بےہیائی کے جو واضح کام ہیں وہ نہیں کرتے شریعت جو چہرے کے اوپر انہوں نے سجائی ہوئی ہے وہ ان کو رکھتی ہے اس چیز سے چنانچہ جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں دھوکہ دینے سے ڈرتے ہیں بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں لیکن دل پر اگر شریعت میں ہیں ایک سو گناہ تو کوئی نوے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے کوئی پچانوے کو چھوڑ دیتا ہے کوئی اٹھانوے کو چھوڑ دیتا ہے کوئی نہ کوئی ایک آدھ گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندے کے لیے چھوڑنا مشکل بن جاتا ہے مثلا کوئی بندہ ویسے تو بہت اچھا انسان ہے آنکھ کابو میں نہیں ویسے اچھا انسان ہے لیکن دیکھا جائے تو اس میں غیبت کی عادت ہے ویسے بہت اچھا ہے لیکن زبان کا بہت سخت ہے لوگوں کے دل دکھا بیٹھتا ہے کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جس میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کا کام اٹھکا ہوتا ہے یہ وہ مسافر ہے جو ایک منزل تک پہنچنے کے لیے قدم اٹھانے لگا اور جب منزل چند قدم رہ گئی تو وہیں اٹک کر کھڑا ہو گیا حسرت ہے اس مسافر مزدر کے حال پر حسرت ہے اس مسافر مزدر کے حال پر جو تھکے رہ گیا ہو منزل کے سامنے منزل بھی سامنے اور ایک دو گناہوں کی وجہ سے اب اس کو اللہ کا تعلق نہیں مل رہا ولایت کا وہ درجہ نہیں مل رہا تو بھئی جب اتنا کچھ چھوڑ دیا اس ایک آت گناہ کو بھی چھوڑ دیں اور ادخلو فسلم کافہ اس کا مصداق بن جس لمحے یہ گناہ چھوڑیں گے نا اللہ کی خاص رحمت کی نظر ہمیں نصیب ہو جائیں لہذا آج ہم دلوں میں یہ نیت کریں ارادہ کریں کہ اے مولا آج کے بعد ہم نے اپنے کسی عدو سے آپ کی نا فرمانی نہیں کر دی آپ کی نا فرمانی نہیں کر دی یہ دل میں فیصلہ کر دی چنانچہ حضرت خواجہ بہاو دین نقص بند بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ حضرت انسان بالک کب ہوتا ہے انسان بالک کب ہوتا ہے انہوں نے آگے تھے پوچھا بھئی شریعت کا بالک یا طریقت کا بالک نے کہا جی دونوں بتا دے تو حضرت نے صاف بات کر دی فرمایا بھئی شریعت کا بالک تو وہ کہلاتا ہے کہ جس دیمنی نکلے اور طریقت کا بالک وہ کہلاتا ہے جو منی سے نکل جا کیا مطلب کہ اس سے متعلقہ جو گناہ ہے نا شہوت سے جس نے اس سے نجات پا لی وہ انسان گویا پا لے طریقت پا اور سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگ زنا سے بچتے ہیں ذہنی زنا سے نہیں بچ پاتے یاد رکھنا جس نے غیر محرم کی طرف حضرت کی نظر اٹھا لی وہ اپنے ذہن میں اس سے زنا کا مرتقب ہو چکا یہ تو موقع حاصل نہیں نا ورنہ اپنے ذہن میں تو یہ اس عمل کا کر چکا ہے اللہ رب العزت اللہ کو منالی جائے یعنی خیر سے بے غرض ہو جائیے اور اپنے اللہ کے سامنے یہ ثابت کر دیجئے اے اللہ ہم آپ ہی کو چاہتے ہیں آپ ہی سے اپنا تعلق جوٹ دیں چنانچہ بات وقت شیطان ذن میں یہ دالتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے چھوٹا سا گناہ ہے ابن خیم رحمت اللہ نے کجیب بات لکھی فرماتے ہیں اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کو دیکھنا جس کی تم نہ فرمانی کر رہے ہیں اب دیکھیں نا ایک خاک روب ہو جھاڑو دینے والا اور کہہ جی میں نے بادشاہ کے سامنے تھوڑی سی بدتمیزی کی بھائی اپنی حیثیت دیکھ اور پھر بادشاہ کے سامنے تھوڑی سی بدتمیزی کیا مطلب جو خاک روب کو بادشاہ کے سامنے مقام حاصل ہے ہم بندے ہیں ہمارا وہ مقام بھی اپنے پرودگار کے سامنے ہم اسے بھی نیچے ہیں ہم اللہ حرب العزت کی نہ فرمانی کریں اس لیے دل میں یہ بات بٹھانی پڑے گی اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ آج ہمیں سوفی صد گناہوں سے توبہ کریں گے جب ہم سوفی صد گناہوں سے توبہ کریں گے اللہ حرب العزت کی ہم پر خاص رحمت ہوگی اللہ تعالی عزتیں نہیں گے اور جب بندہ گناہ کرتے ہیں نا پھر پریشانیاں مصیبتیں زلت ہر چیز آتی رہتی ہے جناتی فضیل بن عیاد رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی مجھ سے نہ فرمانی ہوئی میں نے فوراً اس کا اثر اپنے ماتحتوں میں دیکھا یا بیوی نے نہ فرمانی کی بدتمیزی کی یا اولاد نے یا میرے کام کرنے والوں نے یا میرے سواری کے جانور نے میری نہ فرمانی کی جب میں نے مالک کی نہ فرمانی کی فرماتے تھے فوراً اس کا اثر میں نے دیکھا جو میرے ماتحت تھے انہوں نے میری اطاعت میں میری نہ فرمانی کی آج جو ہم کہتے ہیں جی بچے بات نہیں مانتے اولاد نہیں مانتی کوئی صاحب کہتے ہیں جی بیوی نہیں مانتی چوٹا بھائی نہیں مانتا تو بھئی ہم بھی تو سوچیں نا کہ ہم رب کی کتنی بات مانتے ہیں جو ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا وہی مخلوق کا ہمارے ساتھ ہوگا آج ہم فیصلہ کر لیں ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی اللہ کو منع لیں اللہ تعالیٰ اپنے ماتہتوں کے دلوں میں ہماری محبت اور عزت پیرا پڑھا گناہوں کے اثرات تو ہوتی ہیں اس لیے گناہوں سے سو فیصد بچنے کی ضرورت ہے چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَالَ الْعِزَّتَ وَلْوَقَارَ لِمَنْ تَعْبَا اَمْرِي کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت اور وقار عطا فرماتے ہیں جو میرے حکم کی اطاعت کرتا ہے وَجَالَ ذِلَّتَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِي اور جو میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذِلَّت اور چھوٹا فن عطا فرماتا تو نافرمانی کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی ذِلَّت ملتی ہے اور آخرت کی ذِلَّت تو ہے ہی اس لیے اللہ والے اللہ رب العزت کے خوف کھاتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن ہماری رسوائی نہ ہو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہو نہ پڑ جائے یاد رکھیں قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہوئی قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہوتی اللہ اکبر کبیرہ اس لیے اللہ والوں کے دل میں خوف رہتا ہے قیامت کے دن کا ہر وقت چنانچہ ایک تو ہے قیامت کے دن کی رسوائی کا ڈر کہ مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ بنتے کے نام عمال کو کھول دیں گے تو نام عمال کو اگر کھول دیں گے اور ہمارے قریب والوں کو پتا چلا کہ ہم کرتے کیا تھے تو سوچئے کتنی شرمندگی ہوگی اور اس سے بھی پڑھ کے بعد اگر نبی علیہ صاحب اسلام کے سامنے اس نام عمل کو کھولا گیا چنانچہ شیئر قبل قضر جلانی رحمت اللہ علیہ پیر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دعا مانگنے لگے اللہ خطاؤں کو بخش دی دی گناہ کو معاف کر دی دی بہت دیر یہ دعا مانگتے رہے بہت دیر یہ دعا مانگتے اور بہت دیر مانگنے کے بعد بال آخر انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف نہیں کرنا تو اللہ پھر قیامت کے دن مجھے انتہ کھڑا کر دینا اس لیے کہ نبی رحسام کے سامنے مجھے شرمندگی نہیں ہوگی کسی کو علام اقبال نے کہا تو غنی ادھرد عالم منفقی اے اللہ آپ دو عالم سے غنی میں فقیر ہوں روز معشر ادھرہائے من پدی اللہ قیامت کے دن میرے ادھروں کو قبول کر لینا کر تمہیں بینی حساب نہ گذی اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کرے کہ میرا حساب لازم من لینا ہے تو اے اللہ ادھ نگاہ مصطفی بن حام مصطفی کریم سے او جل میرا حساب لینا مجھے ان کے سام نے شرمند کی لہو آنی پڑ جاتا میرے آقا کیا کہیں گے اس نے میرے تحجد کے آنسوں کی کوئی قدر رکھی میں امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتا تھا اور یہ میری سنتوں کو جو ہے خوش کھوڑ دیتا میں بچا دیجئے اور پھر یہ بھی کہ جہنم کا خوف بھی دل میں ہوتا ہے کہ اگر گناہ کریں گے تو کہیں جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں جہنم وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو یا نافرمانوں کو ڈالیں گے جس نے بھی نہ فرمانی کی ہوگی چنانچہ قرآن مجید کی آیت اللہ فرماتے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالَ وَجَّحِيمَ وَتَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعْضَامًا عَلِيمًا ایک بزرگ تھے اس آیت کو انہوں نے سنا اتنا اللہ کا خوف تاریخ ہوا کہ ان کی جان ہی نکل گئے اس آیت کو بلکہ ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک صحابی تحجد میں نبی اسلام کے پیچھے آکر نیت مانکے کھڑے ہوگئے اور نبی علیہ اسلام جب اس آیت مبارگر پر پہنچے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اس آیت کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوا این حالت نماز میں ان کے دل پر لدینا انکال وجہیما وطعام سا غصت غذاب نلیم اللہ 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 حرب العزت کی عظمتوں کو جانتے ہیں ان آیتوں کو جب پڑھتے ہیں تو ان کے دل در جاتے ہیں خوف کھا جاتا ہے لہذا ایک تو ہے قیامت کے دن کی رسوائی کا ڈر جہنم کا ڈر اور اس سے بھی ایک بڑا ڈر اللہ تعالی کی نراز گی کا ڈر وہ کیسے وہ ڈر ایسے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بعض لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے ہی کنان مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی ان کی طرف نہیں دیکھیں گے یہ تو کفار اور مشرقین کی بات ہے لیکن گنہ گاروں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی بڑھ ہاتے کے اندر زنہ کار ہو جو اور عذاب ہوگا وہ تو اپنی جگہ ایک عذاب یہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں بات اللہ رب کو ناراض کر لینا لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی لمحوں میں خطائیں کی صدیوں میں سزا پائی چند لمحوں کے گناہوں کی خاطر اب بری نظر جو مدہ ڈالتا ہے چند سیکنڈ کی نظر ہوتی ہے چند سیکنڈ کی نظر کی خاطر لذت کی خاطر اپنی اللہ کو ناراض کر اس لیے آج یہ اہد ہم کریں کہ ہم نے اس چھے پٹ کے وجود سے اپنے پردگار کی نافرمانی نہیں کر چنانچہ امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکروبات میں کہ اس امت میں ایسی پاک باز ہستیاں بھی گدری ہیں اس امت میں ایسی پاک باز ہستیاں بھی گدری ہیں کہ گناہ لکھنے والے پرشتے کو بیس بیس سال تک ان کا کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں اللہ اکبر قبیہ یہ اللہ کے اولیاء سبحان اللہ اللہ نے ان کو کیوں ایسا بنا دیا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں کتنا اللہ خوش ہوتے ہوں گے فرشتوں کے سامنے خوش ہی اجھار فرماتے ہوں گے دیکھو تم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ آدم علیہ اسلام کو پیدا کریں گے خون بہائیں گے اور فساد لچائیں گے اور میں نے کہا آتا انی آدم ومالا تعالی جب میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا ہی کہ گناہ کرنے والے بھی ہیں انہی میں سے ہیں نفس بھی ہے پیچھے شیطان دشمن بھی لگا ہے کیسے نیک ہیں کیسے پرید گاریں بیس سال تک گناہ لکھنے والے پریشتے کو گناہ لکھنے کا موقع دیں چنانچ عبداللہ نے مبارک رحمت اللہ نے بھی واقع لکھا فرماتے ہیں کہ المرأت متقلمت بالقرآن ایک عورت جو قرآن کی آیات کے ساتھ ہی مختبو کرتی تھی اس کے سوا کوئی لفنوں سے نہیں نکالتی تھی فرماتے ہیں کہ بیس سال تک اس نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ زبان سے نہیں نکالا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہاں میرے مولا آپ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس بندے پہ کتنا آپ خوش ہوتے ہوں گے اس بندے سے جو ایسا بن جائے کہ نام عمال نہیں انسان بیتا ہے ارابطا گناہوں سے وہ بچتا ہے اور اگر اہیانا بتقاد بشریت کبھی گناہ سردد ہو جائے جب تک وہ اللہ کو منا نہیں لیتے گناہوں سے سچی توبہ کر نہیں لیتے تب تک ان کو جیم نہیں آتا ایسے گناہ گار بندے کے گناہوں کو اللہ اس مات کر دیتے ہیں فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تو ہم پہلے قدم پر گناہ سے بچیں اور اگر کبھی ہو جائے تو جب تک اللہ کو منا نہ لیں معافی نہ مانگ لیں ہمیں جین نہیں آنا اس طرح کیا ہوگا نام اعمال میں گناہی نہیں لکھ جائیں گے چنانچہ حاتم عصب رحمت اللہ رہے بزر گزرے ہیں ان کے بارے میں اخلاق السالحین کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ بہت اللہ سے دھرہ کرتے تھے بہت خوف کھاتے تھے جب بہت ہوئے تو کسی نے قاب نے دیکھا کچھ حاتم کیا بنا کہنے لگے اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا حاتم اتنا کیوں ڈرتے تھے کہنے لگے یہ سن کے کہ اتنا کیوں ڈرتے تھے میں اور ڈر گیا کہ 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 مجھ سے پوچھ کچھ نہ شروع ہو مننوع کی حساب میرے سامنے یہ بات تھی کہ پوچھ کچھ شروع ہو گئی تو بس کام خراب میں ہوت ڈر گیا فرمایا حاتم تم آج بھی ڈر رہے ہو آج تو تمہاری خوشی کا دن ہے بیس سال گزر گئے تمہارا نام اعمال میرے پاس ایسا آیا کہ اس میں ایک بھی گنا درد نہیں تھا پرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے اس لیے ہم اللہ رب العزت کے سامنے یہ اہد کریں کہ اللہ ہم نے خلوت میں اور جلوت میں گناہوں سے بچنا ہے آپ کی نافرمانی نہیں کر دی ہمارے اقابر کی یہ دلی قیفیت ہوتی تھی جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا تھا چنانچہ صحابے کرام اپنا لسکر لے کر گئے بلاد شام میں تو راستے میں دشمن نے رومی عورتوں کو کہا بہت خوبصورت ہوتی تھی کہ ان کو اپنے گھروں سے نکلے مہیلوں گزر گئے تم ذرا لسکر کے سامنے جاؤ اور اپنا جسم ایکسپوز کرنے کی کوشش کرو یہ اگر تم مہارے ساتھ ملوث ہو گئے تو یہ ہمیں پتہ نہیں کر سکیں گے چنانچہ امیر ریلسٹر نے دیکھا اس نے ایک بات کہی قل للمؤمنین یغضو من اب صور اہم اتنی ایک آیت پڑھنے سے سب کی آنکھیں نیچی کسی نے دیکھا ہی نہیں کسی حتی کہ شہر میں سے گزر گئے بعد میں جب ان میں سے کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے پوچا کہ اس شہر کے مکام کیسے تھے کہنے لگے کہ امیر کا یہ حکم سننے کے بعد ہم نے نگاہ اوپر کی ہی نہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ مکاموں کی اجائی شہر ایسے بھی اللہ رب العزت نے زندگی کا کوئی دن تو ایسا دے دی نا کہ جس میں ہم اللہ رب العزت کی کوئی نہ فرمانی لگ اللہ اکبر کہتے ہیں چنانچہ ہمارے ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ ایک عجی بات فرماتے تھے بہت بیاری بات فرمایا کرتے تھے جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا تو بھئی کوئی دن تو ہمارا بھی زندگی کا ایسا ہو کہ صبحوں سے لے کے رات تک ہمارے جسم سے اللہ کی کوئی نہ آنکھ غلط دیکھے نہ دبان غلط بولے نہ کان غلط سنے نہ انسان کے ہاتھ آزاد شرمگاہ سے کوئی گناہ نہ انسان کے دماغ کے اندر کوئی ایسا منطوبہ ہو کہ جو اللہ کی نہ فرمانی والا تاقید بھی کر دیں ایسا بندہ پاک بھی ہوتا ہے صاف بھی ہوتا ہے صفائی اوپر کی طہارت اور پاک ہونا اندر کی طہارت اور ایسے بندے سے اللہ ربیلت محبت درماتے اِنَّ اللہ يُحِبُ الطبابین وَيُحِبُ المتطاہِرِين تو آج کی اس نحفل میں ہم بھی اللہ سے یہ دعا مانگیں میرے مولا اب تک تو بہت گناہ کیے بہت خطائیں کی آپ کو نراب کرتے پھرے آج دل میں ایک نیا اہد کرتے ہیں نیا ارادہ کرتے ہیں میرے مولا زندگی کا کوئی دن تو ہمیں ایسا گزارنے کی توفیق مل جائے ہمارے دل تو آپ کی دو امیوں کے درمیان ہے نا یقلب ہا گئی میزا آپ کیسے چاہتے ہیں دنوں کو بدل دیتے ہیں اللہ ہمارے دل کو بدل دیتے ہیں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے مگر کیا کریں نفر امارا ہے اور شیطان دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اے اللہ ہم آپ کے اس دشمن شیطان سے بچنے کے لیے آپ کی مدد چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد پر با دیتا ہمارے لیے گناہ اسے بچنا مشکل ہے اللہ آپ کے لیے تو بچا دینا آسان ہے آپ ہمیں بچا دیجئے چنانچہ راوے بسریہ اللہ کی نیک بندی رات تحجت میں دعا مانگتی تھی اے اللہ دن چلا گیا رات آگئی دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے تیرا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے اللہ میں تیرے سامنے نام خیلہ بھی اور پھر یہ دعا مانگتی تھی اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دی گئے اللہ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دی کتنا اللہ خوش ہوتے ہوں گے جو اللہ حرب عددت سے ایسی مدد کا طلب گار منتا ہم اللہ سے ایسی مدد مانگیں اور اہل اور ارادہ کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نے آپ کی نفر مانی نہیں گرنی اے رب کریم ہماری مدد فرما دی دی اور ہمیں گناہوں کی تلت سے اللہ بچا لی اے رب کریم دل میں ہمارے ایسا خوف فرما دی دی اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب عزت کے سامنے نام اعمال ہمارا یہ کھل گیا ہم شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں آج وقت ہے ان گناہوں کو بکشوانے کا آج وقت ہے اللہ رب عزت سے محبت کا تعلق جوڑنے کا آج وقت ہے ان دلوں کو دھونے کا آئیے آج دلوں کو دھونے کا ایک اہد کر لی ارادہ کر لی پھر دیکھئے اللہ رب میرے دوستو ہم اللہ کی دوری کو کبھی برداشت تو نہیں نہ کر سکتے اللہ کی نراغی تو برداشت نہیں نہ کر سکتے گناہ کرتے ہیں وقتی ہمارے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں نف غالب آ جاتا ہے شیطان غالب آ جاتا ہے لیکن جب کر بیٹھتے ہیں دل شرمندہ تو ہوتا ہی ہے دل پریشان لیے کہ نف اور شیطان برگلا لیتے ہیں آج ہم ارادہ کریں کہ اللہ ہمیں ایسا پکا دل دے دی جئے نف سے مطمئن نہ دے دی جئے کہ جو ہمیں تیری نافرمانی پہ آمادہ ہی نہ کر سکے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے ہیں آج ہم اگر یہ توبہ وہ بڑے خوش ہو جاتی ہیں وہ بڑے رہی اور بڑے کری آئیے یہ دل میں اہد کر لیجئے کسی نے کیا اچھی بات کہی کہا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے ایک ہاتھ سے دستک دی جب آدمی کسی کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہے نا یہ ہاتھوں سے دستک دے گناہ گار بندے کی گناہ کی وجہ سے شردندگی کی وجہ سے جو آنسو گر رہے ہوتے ہیں تپ تپ گر رہے ہوتے ہیں یہ ارشی آدم کے دروازے پہ تھپ تھپ ہو رہی ہوتی ہے ادھر تپ تھپ ہو رہی ہے اور ادھر تھپ تھپ ہو رہی ہے میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستق دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں کہ دروازہ تو بھٹ کھٹا دیا اب مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے مانگ نہ کیا ہے دروازہ کھٹ کھٹا دیا اللہ بس آپ نے رضا من بھر دی یہ میں نے پلکوں سے ترے یار پہ دستق دی ہے میں میں آؤ ایک سجدہ کریں عالم بدہوشی میں کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں کون کہتا ہے ان کو اللہ یاد نہیں اللہ یاد ہے وقتی طور پہ اکلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں دماغوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں دلوں کے اوپر پردے آ جاتے ہیں یہ نفس اور شیطان کی شرارت ہے میرے مولا یہ تیرے دشمن ہمیں اس گناہ کرنے پر ملوث کر آمادہ کر دیتے ہیں آج کے بعد ان سے بچنے کے لیے ہم آپ کی مدد چاہتے ہم نا پرمان نہیں بننا چاہتے قیامت کے دن ہم آپ کے محبوب کے سامنے رسوات نہیں ہونا چاہتے اور سچی بات یہی ہے میں اس وقت ممبر پر بیٹھ کر یہ بات اجھ کر رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب نے ہمیں اختیار دے دیا کہ تم دو میں سے ایک بات کو چود کر لو یا تمہیں جہنم میں ڈال دیتے ہیں یا تمہارے نام اعمال تمہارے استاد کو ماں باپ کو بیوی کو پیر مرشد کو اور نبی الاسلام کو دکھا دیتے ہیں بتاؤ تمہیں کون چی بات منظور ہے مجھے لگتا ہے ہم خود جہنم میں جانا زیادہ پسند کریں گے میرے اللہ ہمارا نام اعمال نہ دکھانا کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہے میرے مولا نہ فرمانیا ہے چھپے گناہ ہے اس میں ہم کیا چہرہ دکھا سکتے ہیں ہم جہنم میں جاتے ہیں میرے مولا ہمارا نام اعمال نہ کھول دینا تو اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ آج ستی تحبہ کر کے اپنے اللہ کو بنا لیں میرے مولا رحمت کی نظر مولکوں سے دریار پہ دفتک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی خدا یاد نہیں آؤ اکتجدہ کرے عالم بدہوشی میں کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں اللہ ہم آسیوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے اور آج اس محقل میں اکھنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ارے گناہ وقمات فرما دے ہمیں توابی اور متطاہرین کی فیرس میں آپ شامل فرما دی دی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين دعا سے پہلے حضر داقصہ فرما رہے ہیں کہ توبہ کی قلمات ہم بڑھ لیں تاکہ اندر کے گناہوں سے بھی ظلمت سے اور نجاست سے بھی ہم پاک ہو جائیں دل میں یہ نیت کر لی جئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سکھی پکی توبہ کر رہے ہیں آئینہ نکوکاری پریدگاری کے زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الحمد اللہ وقفہ وصلا منع عباد اللہ از از اگر یہ آواز عوضوں تک جا رہی ہے تو بہی بیٹھے بیٹھے وہ بھی اپنے دل میں یہ نیت کر لیں گی تو توبہ کے اس عمل میں وہ بھی شریک ہو جائیں گی یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکت و کتب و رسول وال یوم آخر وال قبر خیر و شر من اللہ تعالی وال بعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی اکرار باللسان و تصدیق بالقلب اشد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول استغفر اللہ ربی من کل دمم و اتو و الی لرحمت کا یا ارحم الراحم ارحم قابل موسیقی موسیقی